جس دن بیٹا پیدا ہوا رملو نے ایک پیڑ لگایا پیڑ اور پتر دونوں کو پالا پوسا وڑا کیا اپنے پیروں کھڑا کیا بیٹے نے پڑھ لکھ کر دور دیش کی ہوا کھائی پڑھ لکھ کر دور دیش کی ہوا کھائی پیڑھ نے آنگن کے ہردے میں جڑے فیلائی تہنے تہنے پتیاں پہنے ہری بھری چھٹا دی ساری جوانی آنگن میں لٹا دی ایک دن پیڑ کے نیچے کھٹیا پر لیٹے رملو یوں سوچے ایک دن پیڑ کے نیچے کھٹیا پر لیٹے رملو یوں سوچے عرصے سے بٹوا کی پاتھی نہ آئی پیڑ نے تبھی ایک پتی گرائی نرم کو ملپتی نے بٹوا کے چھٹپن کی یادے جگہ دی رملو کی اکھیوں میں بوندی ٹیم ٹیم آ دی پیڑ نے ایک ٹنگی کھڑے رہ کر دھوپ گرمی سہ کر رملو کو چھاں دی چولے کے پیٹ میں جانے کتنی باہ دی پیڑ نے ایک ٹنگی کھڑے رہ کر دھوپ گرمی سہ کر رملو کو چھاں دی چولے کے پیٹ میں جانے کتنی باہ دی اور دب رملو کا انت سمیں آیا اور دب رملو کا انت سمیں آیا آس پاس کہیں نہیں بیٹے کی سورت نہ بیٹے کا سایا تب پیر نہیں انتیم فرج بھی نبھایا چتہ پر رملو کے سنگ لیٹا پایا